اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں نے خوب اس پر تنقید کی آج آپ کو راکھی ساونت کی وہ حرکات دکھائیں گے اور سب جو اس نے وہاں کیا اور عربی شرطوں یعنی پولیس نے کیوں اسے گرفتار کیا تھا اور پھر واپس آ کر اس نے جو بیان دیا اس نے بھی لا تعداد سوال پیدا کر کے رکھ دیئے یہ سب کچھ دیکھ کر اور جان کر آپ بھی پریشان نہیں جائیں گے اور شاید آپ کو بھی غصہ آ جائے لیکن دوستو ویڈیو میں آپ کو ہمارے ساتھ یہ سب جاننے کے لیے آخر تک جڑے رہنا ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے تو چلیے دوستو آخاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا پیائے دوستو راکھی ساونت پشلی دنوں عمرہ کرنے خانہ کعبہ گئی اور واپس بھی آ گئی راکھی ساونت کو کون نہیں جانتا راکھی کو لوگ الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں ان کا فیمس نام ڈراما کوین ہے چونکہ یہ ڈرامے بہت زیادہ کرتی ہیں ان کا ماضی اور ان کا حال یعنی ان کا پاسٹ اور ان کا پرزینٹ اس بات کی پوری پوری گواہی دیتا ہے راکھی ساونت ایک ایسی محترمہ ہیں جو کہ لوگوں کے حساب سے بہت بڑی اسٹنٹ باز ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ راکھی جو بھی کرتی ہیں سب پبلیسٹی کی خاطر کرتی ہیں دوستو راکھی ساونت ایک ایسی شخصیت ہے جس کے مسلمان ہونے سے نہ ہندو ناراض ہیں اور نہ مسلمان اتنے ایکسائٹیڈ اور خوش ہوتے ہیں کیونکہ راکھی ساونت کا معاملہ پر تولہ پر تولہ ماشا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی بدل سکتی ہیں مینڈک کی طرح ادھر سے ادھر اچھل کود کرنا اس کی عادت ہے کیونکہ کبھی یہ ہندو کبھی یہ عیسائی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں اور اب مسلمان بن کر عمرہ کرنے مکہ اور مدینہ بھی پہنچ گئی اس کے کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ویسے راکھی نے کھولے عام اسلام قبول کر لیا تھا وہ اس کا اقرار کئی بار کر چکی ہیں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پھر بھی بھروسہ نہیں آتا اس کے نماز روزہ افتاری کی کئی ویڈیوز موجود ہیں اس نے اپنا نام پاتیما بھی رکھیا تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے کئی بار پلٹی بھی ماری جیسا کہ عمرے سے واپسی پر اس کا یہ بیان بھی لوگوں کو کافی کنفیوز کر گیا تھا کہ اگر مسلمان مندر جا سکتے ہیں تو ایک ہندو لڑکی خانہ کعبہ کیوں نہیں جا اس بیان کو لے کر بھی کافی لوگوں نے سر پکڑ لیا تھا کہ کیا یہ ابھی بھی ہندو ہے یا مسلمان اور اگر ہندو ہے تو اس کو خانہ کعبہ کی اجازت کس نے دی تھی پہرحال راکھی ساوت کے عمرے پہ جانے پر لوگوں کے الگ الگ خیالات سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ راکھی ساوت عمرہ کرنے کے لیے گئی بھی ہیں یا نہیں یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے یا ایک فیک نیوز تھی پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بلکل سچ نیوز ہے کہ راکھی ساوت عمرہ کر کے باپس بھی آ چکی تھی راکھی نے خود اپنے ویریفائیڈ ایکاؤنٹ سے کچھ ویڈیو شیئر کی جس میں راکھی جس ہوتل میں ٹھیری ہیں مہا کے ہوتل میں اس کا استقبال کیا گیا ایک کیک تحفتاں اس کو دیا گیا جس کے اوپر تسبیح جیسا کچھ بنا ہوا تھا اس کو پا کر راکھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی پہرحال کچھ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ بھی اس کا ایک ڈراما ہی ہوگا آنے کے بعد پتا چلا کہ اصل بات کیا ہے اس کے عمرہ جانے کی جو ویڈیوز ہیں شوشل میڈیا پر اس کے کمنٹس سیکشن کو جا کر پڑھا گیا تو کچھ کمنٹس ایسے ہمیں پڑھنے کو ملے جس میں ایک شخص لکھتا ہے کس کو بھی سنہ خان جیسا فہم چاہیے اتنی بڑی جگہ جا کر بھی یہ سب کچھ ایک لڑکی لکھتی ہے کہ اب یہ کس سے بچنے کے لیے کیونکہ دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا اپنے شوہر آدل کے ساتھ کچھ جھگڑا چل لہا ہے تو یہ کیس سے بچنے کے لیے بھاگ گئی ہے یہ لوگ اپنے دل سے نہیں کچھ اپنا تھے صرف لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ایک ہون شخص لکھتے ہیں کہ یعنی خدا کے ساتھ مت کھیلو راکھی ایک ہون شخص لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی آنے کی اجازت مل گئی اس پر میں یقین نہیں کر سکتا اور وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ راکھی کو مبارک بات پیش کر رہے تھے اور اس کو دعائیں دے رہے تھے اور کچھ لوگ اس کے عمرہ قبول ہونے اس پر استقامت کے ساتھ جاری رہنے کے لیے دعائیں دے رہے تھے پہرحال دوستوں جس طرح کی ویڈیوز راکھی ساونت کے مدینے سے آئی جس میں کہیں وہ ہاتھ پھیلائیں جھوم رہی ہیں کہیں دروازے سے لپٹ رہی ہیں اور پھر اونچی اونچی رو کر اپنے شوہر کا رونا ویڈیو بناتے ہوئے اللہ سے بھی کرتی دکھ رہی ہیں اس کی ایسی ہی ویڈیوز پر لوگ اس کو خوب ٹرول بھی کر رہے ہیں کھری کھوٹی سنا رہے ہیں دوستو ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے راکھی کے عمرے سے متعلق اس کے اسلام قبول کرنے سے متعلق اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا اور جہاں تک ہماری بات ہے دوستو تو ہم اپنی رائے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو ہمارے مطابق انسان کو ہمیشہ پوزیٹو اور مصبت رہنا چاہیے کسی کے بارے میں بہت زیادہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اچھا سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ حسنِ زن بھی نیکی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسنِ زن یعنی لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی عبادت میں شامل ہے نیکی ہے سواب ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں برا سوچنے سے بچو خوش گمانی یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا بہترین پرہیزگاری ہے اور دوستو خاص بات یہ ہے مدے کی بات یہ ہے کہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نے کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا کسی کے اسلام پر شک کرنا کسی کے عمرے پر شک کرنا کسی کے نماز روزے پر شک کرنا اس کا حق ہمیں نہیں ہے چاہے وہ سچے دل سے کرے یا جھوٹے دل سے جھوٹے دل سے اسلام قبول کرنے والے منافقوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہے جھوٹے دل سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی نمازوں میں شامل کرتے اپنی مجلسوں میں شامل کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ان کے ساتھ حسن زن رکھتے تھے سب جاننے کے باوجود بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ منافقوں کے ساتھ تھا جھوٹے دل سے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز روزہ کیا کرتے تھے دوستو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقع آپ کو سناتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں ایک چھوٹے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا اس جنگ کے دوران ہوا یہ کہ ایک دشمن پر ہم نے قابو پا لیا اور بس ہم اس کو مارنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا لیکن پھر بھی میں نے اس کو یعنی ہم نے اس کو نیزہ مار دیا یعنی اس کو قتل کر دیا حضرت زید بن عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس بات سے میرے دل میں ذرا کھٹکا پیدا ہوا شک پیدا ہوا کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا پھر جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا تذکیرہ کیا یعنی ڈسکس کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو اس ہتھیار کے در سے اور مرنے کے در سے کلمہ پڑھا تھا تو قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تُو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا آپ مسلسل یہ بات دھوراتے رہے کہ تُو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ سخت پشتاوا ہوا اس لیے پیارے دوستو میرے بھائیو ہم صرف باہر کے مکلف ہیں جو نظر آ رہا ہے بس ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی کا دل چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں اچھا غمان کرنے میں اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنے میں ہماری تھوڑے ہی نہ پیسے لگ رہے ہیں یا ہمارا خون جلہا ہے اگر وہ ڈراما کر بھی رہی ہے تو یہ اللہ اور اس کے درمیان کا مسئلہ ہے اللہ اور اس کے بارے میں ہم سے تھوڑے سوال کرنے والے ہیں اسی لیے اچھا غمان کریں اور بد غمانی سے بچیں چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا پھر لونگ ٹائم کے لیے ہو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے دوستو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ شخصن میں ضرور بتائیے گا پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچنے اور اچھا غمان لکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین